بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء عمد اللہ تعالیٰ کے نام سے جتنہا عبادت کے لائے ہیں آپ اور میں اس جیس کی قوائدت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخرین نبی اور رسول ہیں آپ اور میں اس جیس پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا معافظ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سننا ہے پہلا وی لاغ ڈسکس کیا جب میں نے جتنوں کے ساتھ جو ایڈٹ کر رہے تھے ان ٹیموں کے ساتھ جو میرے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان سیشنز میں تو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ مجھے اتنی عبید نہیں تھی میں نے اکثر بتایا کہ مجھے جو ویوز مل رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید ان لوگوں کو بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن بھارت قصہ مختصر یہ ہے کہ سوالات بہت آتے ہیں کومنٹس میں وہ نہیں لکھتے وہ ڈاریک کر دیتے ہیں تو انہوں نے اس چیز سے میرے سے ذکر کیا کہ یہ جو آنرشپ کی بات ہے اس کو تھوڑا تو اور ایکسپلین کر دیں میں نے کہاں کو کسی اور سیشن میں شاید لائف سیشن میں کر دوں ہاں یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ حکمران سے لے کے ایک عام شد گھر کا سربراہ ہو یا کوئی بھی ہو آپ سب کو آنرشپ لینی ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر فراد کے کنارے کوئی ایک کتہ بھی مرے گا تو اس کی مجھ سے پوچھ ہے آنرشپ لی آج کیوں کمران کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیم اچھی نہیں ملی آنرشپ لینی پڑتی ہے آنرشپ گھر کا سربراہ کہتا ہے کہ مجھے پریشر بہت زیادہ تھا بیوی میری بات نہیں مانتی ہے بچے میری بات نہیں مانتے ہیں نہیں آپ نے آنرشپ بھی نہیں لی یہ تو پچھلا لیکچر تھا آج کے ٹاپک پر آتا ہوں پچھلے لیکچر کو نہیں دھراؤں گا پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالی اور ڈیٹیل میں بول دیں گے آج کا ٹاپک ہے شکر ادا کرنا ہے شکریہ سے یہ آگے چلتا ہے جو شخص جو شخص شکر ادا نہیں کرتا چیزوں کا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا کچھنے والے نے آپ سے کچھنے میں رکشے والے کے ساتھ آپ بیٹھ کے شکریہ آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا مالی نے گھر کا کام کیے شکریہ آپ نے کام کر دیا ہم کیتنی ہیں اسے تو پیسے لیے ہیں ارے آپ نے آدت ڈالے ہیں جب آپ یہ والی آدت نہیں ڈالتے ہیں شکریہ کی تو ناشکرے ہو جاتے ہو ناشکرے ہو جاتے ہو احساس کم تریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا شکر ادا کیسے کرے گا اتنی نعمتیں آنکھیں مجھے دی کان مجھے دیئے زبان مجھے دی سوچنے والا دماغ مجھے دیا دو ہاتھ دیئے دو پیر دیئے میرا میدہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے میرا جگر صحیح کام کر رہا ہے الحمدللہ میرے گردے صحیح کام کر رہے ہیں اس کے باوجود میں شکر ادا نہیں کرتا میں نماز کو بوجھ سمجھتا ہوں میں نیکیاں کرنے کو بوجھ سمجھتا ہوں ہاں شکوے شکایات میرے سے جتنے کروانے ہیں کروا دو صبح سے شام تک میں غیبتیں کر سکتا ہوں میں تحمتیں کر سکتا ہوں میں بہت ساری چیزوں کے خلاف بول سکتا ہوں وجہ کیا شکر ادا کرنا نہیں آتا تین وقت کی اپنی مرزی کی روٹی مل رہی ہوتی ہے اس کے باوجود شکر ادا نہیں کرتے کبھی دیکھا نہیں جن کو ایک وقت کی بھی نہیں مل رہی ہوتی اور کبھی کبھی تو میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ایک وقت کی نہیں ملتی پھر بھی شکر ادا کر رہے ہوتی ہیں نہ شکرہ شخص جو ہوگا وہ لازمان چوریاں کرے گا لازمان دھوکہ دے گا لازمان ناجائز ذرائع سے اپنی آمدن بڑھانے کا سوچے گا وہ کنات پسند کبھی بھی نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتا ہے کہ آدھی معیشت کنات پسندی ہے اس کا مطلب ہے جس کو کنات پسندی نہیں آتی اس کے معاشی حالات کبھی بہتر ہوئی نہیں سکتے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کروڑوں نہیں عربوں کی اپنے بزنس ہیں ماسیوں کو پیسے نہیں دیتے ہیں اپنے مالی کو پیسے نہیں دیتے ہیں اپنے الیکٹریشن کو پیسے نہیں دیتے ہیں جو کہ میرے خیال تو ان کے بچے کے برگر سے بھی کم ہوتے ہیں ان کے گھر میں آنے والے دن کے جو کئی پیزا جو ہیں ان کے سے بھی کم ہوتے ہیں لیکن وجہ کیا ہے وجہ یہ یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے ان کے اندر یہ ہیپیٹی نہیں ہے شکر ادا کرنے والی میں نے جتنے نفسیاتی مریض آج تک ٹریٹ کی ہیں جتنے میں بتا رہا ہوں وہ سب کے سب ناشکرے تھے میرے خیال تھے میری خیال تھے میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا یہ نفسیاتی بیماریوں کے لیے سب سے ٹاپ پر رہتی ہے یہ والی بات یا نہیں ایسے ہی ہے میرا یہ کام نہیں ہوا میرا وہ کام نہیں ہوا میں ایسے نہیں ہوا میں ویسے نہیں ہوا ناشکرہ پن صبح ناشتے سے ان کا ناشکرہ پن شروع ہوتا ہے رہا سوتے تک ناشکرہ پن رہتا ہے شکر ادا کرنا سیکھیں آدھا کب چائے ملے اس پہ شکر ادا کریں ایک روٹی ملے اس پہ شکر ادا ملیں کریں جو تنخواہ جائز طریقے سے مل رہی ہے اس پر شکر ادا کریں کوشش آزیاتہ کی ضرور کریں جائز طریقے سے نہ شکرہ پن نہ دکھائیں گاڑی اگر مہران ہے تو الحمدللہ پرادو نہیں ہے تو کیا ہو چوری کی پرادو سے حلال کی مہران کروڑوں درجے بہتر ہے آپ بارہ ہزار قربانی کا حصہ ڈالتے ہیں تو وہ اس دس لاکھ والے جانور جو کروڑ گناہ بہتر ہے جو کہ کسٹم میں چوری سے گاڑیاں لا کے آپ نے آپ کو امیر بنائے بیٹھا ہے اولاد ہو جاتی ہے تو شکر ادا کریں اولاد نہیں ہوتی تو شکر ادا کریں حضرت کے بعد ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ آئے کہتے ہیں اولاد نہیں ہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں انہوں نے کہا حضرت اس میں شکر ادا کرنے والی کیا بات ہے کہتے ہیں اللہ تعالی نے تمہیں فرصت دی ہے کہ تم عبادتیں اور زیادہ کر سکتے ہو پھر کچھ دیر کے بعد وہاں پر کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت بچے بہت زیادہ ہیں ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اولاد دیجے انہوں نے کہا حضرت صحیحہ ہو صاحب اولاد کیا لیکن تنگ ہوتا ہوں کہتے ہیں ان کی اچھی تربیت کرو صدقہ جاریہ ہے بیماری بھی نعمت ہے صحت بھی نعمت ہے بیماری میں بھی شکر ادا کرنا ہے آپ نے یقین کیجئے کہ اگر ہمارے پروجیکٹ رک جاتے ہیں میں اس پر بھی شکرانے کے نفل ادا کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کی حکمت ہوگی تب ہی اللہ تعالی نے ایسے روکا ہوگا مل جاتے ہیں تو شکر ادا کرتا ہوں کلائنٹس کام ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتا ہوں کلائنٹس بڑھ جاتے ہیں تو شکر ادا کرتا ہوں جانور خود پالتا ہوں قربانی کے لیے اور جب زبا ہو جاتا ہے اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جانور کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں شکر اور شکریہ دونوں کی عادتیں بنائیں اگر آپ عظیم انسان بننا چاہتے ہیں تو آج ہی سے شروع کر دیں اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کریں اپنی بی بی کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے کھانا دیا آپ کو اپنے بچوں کا شکریہ ادا کریں کہ ان کی وجہ سے آپ کو قبر کا سکون مل سکتا ہے اگر کاتون ہے تو آپ اپنے میاں کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو اتنی عزت رہے رکھا ہوا ہے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھیں ان کا شکریہ ادا کریں اچھے پڑوسی ہیں ان کا شکریہ ادا کریں گھروں پہ جو کام کرنے آتے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں اگر آپ شکر ادا نہیں کرتے تو میں نے پہلی بات بتایا آپ دھوکے باز ہوں گے دوسری بات بتایا آپ احساس کم طریقہ شکار ہوں گے تیسری بات بتایا آپ کو نفسیاتی بیماریاں ہوں گے اگر ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو میری بتائیں کہ اس دوسری حیبٹ پہ بھی کام کریں انشاءاللہ 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 تیسری حیبٹ لے کر آنگا اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں پر آپ نے کتنا عمل کر لیا ہوگا طالبِ دعا مطاجِ دعا السلام علیکم تھے ملد qu 두 پہ بھی کم موسیقی